بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان محسن شہزاد مغل اور آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں ناظرین امران خان صاحب کو پاکستانی سیاست میں ایک مائنڈ گیم کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے اور اب امران خان صاحب نے اپنا ماسٹر کارڈ کھیل دیا ہے ماسٹر کارڈ کیا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں کہ ایک شخص پاکستان کی جیل میں بیٹھا ہوئے اور پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے کنٹرول اس اینگل سے کر رہا ہے کہ ساری پاکستان کی سیاست اس کے اردگرد گھوم رہی ہے یہ پاکستان میں جو کام امران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر کر رہے ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ کام پہلے ترکی میں ہو چکا ہے اردگان جیل میں بیٹھ کر جیل میں بیٹھ کر ترکی کا وزیراعظم کیسے بنا اور اردگان فارمولا ہے کیا اور پاکستان میں کیسے یہ فارمولا نافذ ہونے جا رہا ہے اور دوسرا اس میں مان جی یعنی کہ ریحانہ انتیازدار صاحبہ کا کیا کردار ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتانی ہے اردگان فارمولے کے حالے سے بتانا ہے اور خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں کیا مائنڈ گیم وہ کرنے جا رہے ہیں اور کون ساروں نے ماسٹر کارٹ کھیلا ہے وہ آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانا ہے ناظرین کرام آپ کو ہم آپ کو ایسی خبریں دیتے ہیں جو آپ کو کسی اور جگہ سے نہیں ملتی نہ ہی کوئی مینسٹریم میڈیا چینل آپ کو اس طرح کی خبریں دیتا ہے لیکن ہم آپ کو ہر اس طرح کی خبر دیتے ہیں جو آپ کو کہیں سے نہیں ملتی اور جس پر کوئی بات نہیں کرتا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں جی ناظرین کرام عمران خان کو مائنڈ گیم کا ماسٹر سمجھا جاتا ہے عمران خان نے ہمیشہ موقع پر ایسے سے چوکے مارے ہیں ایسے سے چھکے مارے ہیں جس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان نے یہ کیسے چانک یہ کام کر دیا مطلب کہ عمران خان صاحب نے بریسٹر گوھر کو چینل چیئرمن بنا دیا پارٹی کا اور جب انہوں نے عدالت میں جا بریسٹر گوھر صاحب نے چیئرمن بننے کے بعد پہلے تو بریسٹر گوھر صاحب کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بریسٹر گوھر کو وہ چیئرمن بنا دیں گے چیئرمن بنایا انہوں نے جب دلائل دیے جا کے عدالت میں تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا ہی قابل آدمی ہے اور عمران خان کے ساتھ وفادار بھی ہے مطلب خان نے اندر سے بیٹھ کے بلکل صحیح فیصلہ کیا اور مائنڈ گیم یہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ کس بندے کو کس ٹائم پر کہاں استعمال کرنا ہے شیرف ذل خان مروت کی مثال آپ کے سامنے ہے ان کو کون جانتا تھا پہلے خان صاحب نے ان کو صحیح موقع پر صحیح جگہ پر صحیح طرح استعمال کیا اور وہ آج عمران خان ثانی بنے ہوئے ہیں لوگ ان کو بھی درختوں پر چرک سنتے ہیں جس طرح عمران خان کو سنتے ہیں اور وہ عمران خان کی صحیح چوائیس ہے یعنی کہ عمران خان کے صحیح فیصلے جو مائنڈ گیم عمران خان صاحب کرتے ہیں سیاست میں وہ پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں کر پاتا نہ ہی کوئی اس طرح کا ٹرینڈ سیٹر پاکستان میں سیاستدان آیا جس طرح کا کہ عمران خان ہے جو بات عمران خان نے کرنی ہے وہ ٹرینڈ بن جانا ہے یہی وجہ ہے کہ ناظرین کرام عمران خان جیل سے بیٹھ کر پورے پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں ساری سیاست ساری اشرفیہ ساری عدلیہ ہر چیز عمران خان کی اردگیت گھوم رہی ہے اب یہی کام دو ہزار ایک میں ترکی میں ہوا تھا دو ہزار ایک میں ناظرین کرام ترکی میں دو ہزار ایک میں جو اردگان صاحب ہیں طیب اردگان صاحب بھی جیل میں گرفتار تھے ان کے خلاف بھی یہی حالات تھے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی ترکی کی اب ترکی کی اسٹیبلشمنٹ جیب ان کے خلاف تھی ان کو جیل میں پھینک دیا اور ان کے بغیر الیکشن کرا دیئے یہی صورتحال تھی الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی گئی لیکن ترکی کی عوام طیب اردگان کے ساتھ کھڑی تھی جیسے عمران خان کے ساتھ آج پاکستان کی عوام کھڑی ہے عمران خان جیل میں ہے ویسے ہی ترکی میں اردگان صاحب 2001 میں جیل میں تھے لیکن ترکی کی عوام طیب اردگان کے ساتھ کھڑی تھی اب یہی ہوا کہ طیب اردگان نے بھی وکیلوں کے ذریعے ساری اپنی الیکشن کی کمپین لیڈ کی جیسے عمران خان صاحب اپنی وکیلوں کے ذریعے کمپین لیڈ کر رہے ہیں اور اپنے جیل سے جتنے پیغامات ہیں وہ وکیلوں کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں یہی کام 2001 میں جب طیب اردگان صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے 2001 کا ترکی کا الیکشن کنٹرول کیا اور انہوں نے وکیلوں کے ذریعے ہی اپنے پیغامات باہر پہنچانا شروع کر دیئے انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے ٹکٹیں تقسیم کی اپنی پارٹی کی وہی کام عمران خان آج کر رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ٹکٹیں تقسیم کی ہیں اور وہی کام 2001 میں ترکی میں ہو رہا تھا مطلب 2001 میں ترکی کی شاصل بھی طیب اردگردگو مری تھی بے شک وہ جیل میں تھے یہی وجہ ہے کہ 2001 میں جب انہوں نے الیکشن لڑا اور وکیلوں کے ذریعے ساری چیزیں منج کی منج کرنے کے بعد انہوں نے جب الیکشن جیت لیا مطلب صرف الیکشن لڑا پاکستان میں تو ابھی تک ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہیں اور وہاں پر انہوں نے جب ٹکٹیں تقسیم کی تو طیب اردگان صاحب جیل میں بیٹھ کے ان کی پارٹی جیت گئی ان کی پارٹی جیتی ان کی پارٹی میں آ کے وہاں پر حکومت بنائی حکومت بنانے کے بعد خان صاحب نے ایک ایسے شخص کو اپنا جانشن جو ہے وہ مقرر کیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو بنائیں گے مطلب الیکشن جیتنے کے بعد طیب اردگان صاحب نے ترکی میں دوزار ایکہ جیل سے بیٹھ کے جب الیکشن جیتا تو انہوں نے وہاں پر اپنا ایک ایسا جانشن نامزد کیا جو اس وقت تک پرائیم نیسٹر جس نے رہنا تھا جب تک اردگان صاحب جیل سے باہر نہیں آ جاتے تو یہی کام انہوں نے کیا ایسے جانشن مقرر کیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب وہی کام آگے ہونے جا رہا ہے پاکستان میں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھیں ٹکتیں تقسیم کر دی ہیں اب عمران خان صاحب نے جیل سے جب الیکشن جیتنا ہے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے ایک ایسے شخص کو مقرر کرنا ہے جو ان کے اس وقت تک وزیراعظم رہے جب تک وہ خود الیکشن سے اپنا جیل سے باہر نہیں آتے اب ترکی میں جب انہوں نے اپنے جانشن مقرر کیا اردگان صاحب نے تو جانشن مقرر کرنے کے بعد اس جانشن نے پہلے تو لیجلسیشن کی لیجلسیشن کر کے اردگان صاحب کو جیل سے نکالا نکال کے پھر اردگان صاحب کو پرائم میسٹر بنا دیا اعتماد کے وہ ڈلوا آ کے پارلیمنٹ سے اور وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیتے الیکشن جیتنے کے بعد وہ ترکی کے پرائم میسٹر بنے اب یہی کام پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور مائنڈ گیم کا امران خان ماسٹر ہے اب امران خان نے ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب چننا ہے کہ جو ان کی غیر مجودگی میں الیکشن جیتے بھی اور جیتنے کے بعد سارے معاملات مینج کرے اور ان کو کا ہاتھ بھی نہ ڈال سکے اب آپ کے سامنے ایک شخصیت اس ٹائم نظر آ رہی ہے مان جی کی شکل میں جن کو سوشل میڈے پر ساری لوگ مان جی کے نام سے ان کا ٹرینڈ بن رہے ہیں اور ان کو بہت پرموٹ کیا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ کھل کے بات کر رہی ہیں جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ اب ان کے حوالے سے سوشل میڈے پر خبریں چلے رہی ہیں کہ وہ ان کو کمپین جس طرح کرنے دی جاری کسی کو نہیں کرنے دی جاری کیونکہ وہ ایک خاتون ہے اب خاتون پر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں مقتدر ہلک ہے اس طرح ہاتھ نہیں ڈال سکتے وہ بھی اتنی بزرگ خاتون پر ڈالیں گے تو الٹا فسیں گے پوری قوم ان کے خلاف ہو جائے گی وہ اسٹیبلشمنٹ پر وائرل ہیں ان کو اٹھایا گیا ان پر ہاتھ ڈالا گیا دونوں دفعہ جو ہے وہ ان کے مخالفین کی بڑی بیزتی ہوئی اب ان پر کیسے ہاتھ ڈالیں یہی وجہ ہے کہ ان کو کچھ کہا نہیں جا رہے اور وہ کھل کے کمپین کر رہی ہیں بہادروں کی طرح اب عمران خان جو کہ ماسٹر مائن ہے گیم آئینڈ کے تو اب وہ اپنا جانشین مقرر کریں گے جو کہ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنا جانشین جس طرح طیب اردگان نے وہاں پر ایک شخص کو کیا تھا جس کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا اس طرح عمران خان شاید پاکستان میں الیکشن جیتے ہیں جیتنے کے بعد ریانہ امتیاز ڈار کو وہ پرائیم میسٹر بنا دیں جو آئیں اور لیجسلیشن کریں عمران خان صاحب کو واپس باہر نکال لیں اور ہر چیز کا مقابلہ کریں وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے شیرف صلی اللہ مروت بھی ہو سکتا ہے اب وہ میرے تجزیے کے مطابق شاید ان کو وہ بنا دیں یہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہو جائے تو یہ کامیہ بھی ہو سکتی ہیں اس طرح کے کام کرنے سے وہ دبانگ اور بہادر خاتون ہے سارا کچھ آپ کے سامنے کیونکہ عمران خان ہمیشہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اب انہوں نے کشمیر میں پرائیم میسٹر بنانا تھا تو عبدالکی امنیازی کو بنا دیا جس کو کچھ آنتے نہیں اچانک ایک عجیب سا فیصلہ تو عجیب نیا نام دے دیتے ہیں وہ تو یہ عمران خان صاحب کی ایک پرانی ریت رہی ہے تو ناظری قلام جب 2001 میں وہاں پر لیکشن ہوا اردگان صاحب جیتے جیل میں رہ کر جیتے جیتنے کے بعد انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا جانشین نے قانون سازی کی قانون سازی کر کے اردگان صاحب کو باہر نکالا پھر ان کو پرائیم میسٹر بنایا پھر اس سے اگلی دفعہ پھر الیکشن میں اردگان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پرائیم میسٹر بنے مطلب 2001 سے لے کر اب آپ دیکھ لیں 2023 چل رہا ہے 22-23 سال سے اس ملک میں صرف ایک ہی پاورفل شخص ہے اور وہ اقتدار میں آ رہا ہے وہ ہے تیب اردگان مطلب عوام کے سر پر وہ جیت کر آیا اسٹیبلیشمنٹ کی مخالفت کے باعث وہ جیتا 2001 میں جیل میں بیٹھ کر جیتا جیتنے کے بعد اس سے اگلی الیکشن بھی وہ جیتا پھر 2014 میں یا 2016 میں 2011 میں وہاں پر صدارتی نظام آیا انہوں نے صدارتی نظام لے کر آئے صدارتی نظام کے بعد وہ دو تین دفعہ صدر بن چکے ہیں اسی یہی وجہ ہے کہ تیب اردگان کو جب پندرہ بیس سال ایک ملک کی داغ بیل سمالتے ہوئے ہو گئے ہیں تو ایک ملک کو وہ ایک اچھی سچوشن میں لے کر چلے گئے ہیں مطلب کہ ایک شخص جب پندرہ بیس سال حکومت کرے گا تو ملک پھر سیٹ ہوگا کوئی سٹریٹیجی سیٹ کر پائے گا ایک سٹیبل حکومت چاہیے ایک سٹیبل شخص چاہیے تو عمران خان سے بہتر پاکستان میں کوئی آپشن نہیں ہے عوامی مقبولیت بھی ہے سارا کچھ ہے عمران خان صاحب جیتے ہیں گے جب ایک دفعہ جیت کر خان صاحب اب واپس آگے پھر خان صاحب کو نکالنا امپوسیبل ہے جیسے کہ عردگان صاحب کب ترکی سے نکالنا ہے پھر جناب دوہزار سولہ میں جب عردگان صاحب کے خلاف واپر بغاوت ہوئی مارشلہ لگانے کے کوشش کی گئی تو فوج کے اندر سے مخالفت ہوئی آدھی فوج ان کے حاکمیں کھڑی ہوگئی آدھی فوج ان کے خلاف تھی آدھی فوج ان کے حاکمیں کھڑی ہوئی ساتھ وامی ان کے حاکمیں کھڑی ہوگئی یہی وجہ ہوئی کہ وہ بغاوت نکام ہوئی پھر انہیں ان سب جرنیلوں کو فانسیاں لگائیں فانسیاں لگانے کے بعد فوج کا جو دخل اندازی تھی سیاست میں وہ انہوں نے ختم کی پھر انہوں نے ملک کو ایک صحیح راب پر ڈال دیا یہی وجہ کہ ترکی آج ایک ترقی پذیر ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو چکا ہے اور پاکستان ابھی ترقی پذیر ملکوں میں ہے تو یہی فارمولا پاکستان میں چلنے جا رہا ہے اور پاکستان میں یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے پرائیم سٹیٹ بننے جا رہے ہیں جیل سے بیٹھ کر جیتیں گے واپس آنے کے بعد وہ دوبارہ سے اگلی دفاع بھی جیتیں گے پھر ان کو نکالنا ہی پوسیول ہو جائے گا اور وہ نظام صلح کر جائیں گے پھر جو آگے پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا وہ انشاءاللہ ہماری تو دعائیں یہی ہیں کہ پاکستان کے حق میں ہمیشہ اچھا ہو اور کوئی اچھا حکمران پاکستان کو مل جائے تو ناظرین اکرام عمران خان صاحب کی مائنڈ گیم کے حوالے سے یہ ایک تجزیہ ہے جو آپ کے سامنے شیئر کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور ایسے اگر تو یہ ترکی کارڈ پاکستان میں چل گیا اردگان گیم پاکستان میں ہو گئی تو پاکستان ترکی کی طرح جیسے اردگان نے ترکی کو کہاں پہنچا دیا ویسے ہی عمران خان بھی پاکستان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اب اگر وہ عوام کے سر پر ایک دفعہ جیت کر آگئے تو پھر جیسے پہلے ہوتا ہے کہ پاکستان میں دو دو تین سال بعد ایک عمد گرہ دی جاتی ہے تو وہ کام پھر دوبارہ نہیں ہو پائے گا عمران خان صاحب ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں ایک دفعہ ان پر یہ کام ہو چکا ہے وہ اکل اسلام کا فرمان ہے کہ مومن ایک جگہ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا اب خان صاحب ایک دفعہ دسے گئے ہیں تو دوبارہ ظاہر ہے وہ بھی ایک مدبر آدمی ہے ایک اچھے سے حصدان ہے تو ان کو پتہ ہے کہ دوبارہ کیسے لے کر چلنا ہے معاملات کو اب وہ دوبارہ اگر آئے تو وہ اس طرح دسے نہیں جائیں گے جو وہ پہلے بھی اطراف کرتے ہیں کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ جلدی لوگوں پر اعتماد کر لیتے ہیں تو اب وہ کسی پر اتنی جلدی اعتماد بھی نہیں کریں گے اور آ کر وہ پاکستان میں جو ہے وہ انصاف کا سسٹم بحال کریں گے سالہ کچھ ٹھیک کریں گے جیسے کہ عوام کو لگ رہا ہے یہ عوامی رائے ہے ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ناظرین کرام اب تک کی صورتحال ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ترکی کار چل جائے اردگان کار چل جائے اور عمران خان صاحب دوبارہ پرائیم میسٹر بن جائے جیل سے بیٹھ کر اب اکلی اتنائی مدید آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے اللہ حافظ